یہ ہیں وہ انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا اور انجام بڑا خوفناک دوستو میں اس سے موجود ہوں پیرس میں اور یہ پیرس شہر کے نیچے تین سو کلومیٹر لمبی سرنگیں ہیں اور ان سرنگوں کے اندر ساٹھ لاکھ سے زیادہ انسانی تھانچیں موجود ہیں یہ میرے بیچے دیکھیں یہ کھوپڑی ہیں یہ انسانی ہڈیاں ہیں ساری اس کے بارے میں یہ تفصیل لکھی ہوئے لیکن چونکہ یہ ان کی زبان میں تو شاید میں پڑھ تو نہیں سکوں گا لیکن یہ دیکھیں یہ انسانی دھانچیں یہ کھوپڑیاں یہ وہ لوگ تھے جو دعوی کیا کرتے تھے اور مو چڑھا چڑھا کے اور آسینیں چڑھا چڑھا کے اور مو پھلا پھلا کے داتوں کو تیس پیس کے آنکھوں کو باہر نکال کے حضرت انسان سے لڑا کرتے تھے دعوی کیا کرتے تھے مار دینے کے جیت جانے کے کیا انجام ہوئے ہیں اللہ عزل سے تھا ابت تک رہے گا یہ ہیں ہزاروں لاکھوں دھانچے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور انسانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسی نادیدہ طاقتیں بھی رہتی ہیں جو کبھی اگر کسی کو نظر آتی ہیں تو وہ لوگ یہاں پر آنے والے کئی لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں اور کئیوں کی موت بھی واقع ہوئی ہے اگر اس جگہ آیا یہ دیکھئے یہاں بھی ان کی زبان لکھی ہوئے ہیں مجھے پتہ نہیں اس کا لیکن یہ بھی سب بھٹیاں لگی ہوئے ہیں اگر اس طرح دیکھیں تو یہ دیکھیں اوپر کھوپنیاں پڑی ہوئے ہیں یہ کھوپنیاں پڑی ہوئے ہیں اور یہاں پر آنے والے جتنے بھی سیاہ ہیں ان کے چینوں پر ایک خوف تاریہ اور میرے دل میں بھی بڑی حیبت اور خوف پیدا ہو چکا ہے اور یہ میل ہمیل لمبی سنگے ایسی چلیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ساٹھ لاکھ انسانی دھانچے موجود ہیں یہ دیکھئے ہم چلتے جا رہے ہیں ہم رک نہیں رہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں انسانی دھانچے یہ ان آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا کبھی اور یہ دیکھیں کیا حال ہو گیا انسان کا تو یہاں جب بھی آپ پیرس میں آئیں تو یہاں کیٹا گومز جو ہیں یہاں پر آپ ضرور آئیے گا یہ والا منظر جب آپ دیکھیں گے شاید آپ کو ویڈیو میں اس طرح سے سمجھنا ہے لیکن جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ایک ایسی حیبت اور ایک ایسا خوف تاریہ ہوگا اور ایک ایسی مضمت سوچ پیدا ہوگی کہ یہ وقت ہم پہ تو خیر نہیں آئے گا انشاءاللہ لیکن مرنا تو ہم نے بھی ہے مرنا تو میں نے بھی ہے یہ انسانی ڈھانچے ساٹھ لاکھ سے زیادہ انسانی ڈھانچے ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سوچو اور اللہ کے بندوں سے پیار کرو اور اللہ جو حکم دیتا ہے اس کو مانو یہ دیکھیں کسنا سے دیوار میں ہم نے انارکلی کا سنا تھا اس دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا تھا یہاں تو لاکھوں ساٹھ لاکھ سے زیادہ انسان دفن ہے اور ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں آج سے تقریباً ڈھائی تین سو سال پرانی بات ہے اس زمانے میں یہاں پر بہت ساری بارش ہی تھی اور ان کی وجہ سے لاشیں اوپر آگئے تھیں لیکن اس سے پہلے کا منظر یہ تھا جو بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پر وبائیں پھیلی تھی ان وباؤں سے بے تہاشا لوگ مرے تھے تو یہ لوگ وہ تھے جو وباؤں کی شکلیں مرتے تھے اور ان کو اجتماعی طور پر بہت بہت بڑی قبروں میں دفنا دیا جاتا تھا پھر ایک بار ایسی بارشیں ہوئیں جو نہ رکیں اور پھر ان کی وجہ سے وہ لاشیں اوپر باہر آگئیں پھر یہاں پر کیس کیا گیا عدالت نے آرڈر سنایا کہ پیرس کے اندر لاشوں کو دفن نہیں کیا جائے گا سترہ سال چلا اور پھر قومت جیت گیا اور پھر سو سال تک ان ساٹھ لاکھ کھوپڑیوں کو انسانوں کی دھانچوں کو یہاں پر اس سنن کے اندر شفٹ کر دیا گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے ترتیب کے ساتھ انسانی ہڈیوں کو جوڑا گیا ہے اور یہ ہیں وہ انسان جن کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا تھا اور انجام بڑا خوفناک اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ان سے سیکھنا پڑے گا ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ اللہ تعالی نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے یہ میل حمیل لمبی سنگے ہیں اب میں کہیں سے ایکزٹ لوں گا کیونکہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد تو میری طبیعت عجیب سی ہو رہی اور خراب بھی ہو رہی ہے تو میں یہاں سے اب نکلوں گا تو کہڑا گوم سے افتخاری فکر دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرط عطا فرمائے تاکہ ہمارا انجام ایک اچھا اچھا انجام ہو ان کی طرح نہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ